علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدون وصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ٹیبو سلطان ویل فیر این ارز کمیٹی کو ان کے تمام امران کو جناب افروز صاحب اپو بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مخدس محفیل کو سجایا سوارا منعقد کیا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوم اپنے محسینوں کو بھول جایا کرتی ہے فراموش کر دیا کرتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے آپ ذرا سوچیں الحمدللہ حضرت ٹیبو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو نام اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی اس کو مٹانا بھی چاہے تو مٹا نہیں سکتا ہے وہ سورج پر تھوکنے کی طرح ہوگا کہ اس کا تھوک اس کے مو پر آئے گا لیکن ان کا نام تو نہیں مٹ سکتا ہے اور ان کا عرص ان کی جہنتی سالانہ فاتحہ بڑے تس کو احتشام سے بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے لیکن ان کے والد محترم اور سلطنت خدادات کے بانی جناب نواب حیدر علی بہادر صاحب کی یاد کو دھیرے دھیرے فراموش کر دیا گیا ہے اور ہمارے بچے ان کی تاریخ سے ان کی ہسٹری سے ان کی سوانے حیات سے بہت کم واقع ہے ایسے محول میں انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری کو نبا رہے ہیں تیس ان چالیس سال سے تقریبا تو اس بات کے لیے تو جتنی زیادہ مبارک بادی دی جائی وہ کم ہے اور میں ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات کے ذریعہ ہمارے محبین جو سوشل میڈیا پر یوٹیوب چینل کے ذریعہ سے میں تمام لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ حضرت ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بے پناہ یاد کرتے ہیں اور بڑے آلہ پیمانے پہ آپ ان کا عرص مناتے ہیں وہیں پہ ان کے والد محترم کے بھی عرص کو منانے کا حق ادا کیجئے اور ان کے عرص میں شامل ہونے کی کوشش کیا کیجئے تاکہ غیروں کو کبھی حمد نہ پڑے کہ وہ ان کے نام کو مٹا سکیں آپ اتنی شدت سے ان کو یاد کیجئے اتنا زیادہ یاد کیجئے کہ مٹانے والے مٹانا بھی چاہیں تو مٹا نہ پائیں حضرت ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو احسان اور جو اس ملک کے اوپر احسان ہے اس کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی ہے کوئی بھی حقیقت پسند آدمی اس کو نہیں بھول سکتا ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے اپنی جان لچھاور کر دی اگر چاہتے اپنی حکومت بچا سکتے تھے چاہتے سلح کر سکتے تھے چاہتے تو انگریزوں کو کہہ دیتے ٹھیک ہے جاؤ پورے ہندوستان پہ تم حکومت کرو ہم ادھر حکومت کرتے وہ انگریز اس بات پہ راضی تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی سرزمین کے کسی ٹکڑے پہ ہم تمہاری موجودگی گوارہ نہیں کرتے ہیں ہم کسی ہندوستانی کو غلامی میں نہیں جانے دیں گے چاہے جان دینی پڑے کتنا آسان تھا نظام کی طرح بچا لینا آرام سے بچا ان سے تو ڈرتے تھے تین تین بار ایسا مارے تھے کہ ان کو نہ نہیں یاد آگئے ان سے تو ڈرتے تھے وہ لیکن انہوں نے پورے ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اور اپنی زندگی نچھاور کر کے بتا دیا کہ اور آج دو سو سال سے بھی زیادہ وقت گزرنے کے بعد ہمارے دلوں میں اس طرح زندہ ہیں اتنی محبت ہم ان سے کرتے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حکومت سے پیار نہیں کیا انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن غلامی کو برداشت نہیں کیا اسی وجہ سے آج وہ زندہ ہیں کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں کہاں پہ ان کی قبریں ہیں کہاں پہ ان کا مزار ہے کب ان کا عرص ہوتا کون اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑتا کچھ پتا نہیں چلتا ہے لیکن آپ جا کے دیکھیں حضرت ٹپو سلطان شہید کے مزار مبارک کو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدن آتے ہیں فاتحہ پڑتے ہیں فول چڑھاتے ہیں چادر پیش کرتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور میسور ہی نہیں کرناٹک ہی نہیں پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی کسی بچے کے سامنے بھی ٹپو سلطان کا نام لے لو تو کھون میں گرمی آ جایا کرتا ہے کھون گرم ہو جایا کرتا ہے بہادری کا نشان ہے وہ ایک ناومیدی کے محول میں ایک امید کے چلاک کا نام ہے ٹپو سلطان میرے دوستو ان کو یاد کرنے ان کے دن کو منانے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہماری نسلیں ان جیسے محسینوں کو یاد رکھ سکیں میں پھر سے ایک بار تمام لوگوں کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور علماء اکرام کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں جتنے حاضرینے سب کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ ارس کی مبارک بادی ہے اللہ ہم سب کو اپنے محسینوں کو یاد کرنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے السلام علیکم ماشاءاللہ وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ دو سو سال سے بھی زیادہ وقت بزر گیا ہے آج ان کے تلوار کی جو قیمت لگائی جا رہی ہے شاید یہاں کے بڑے بڑے محلوں کی اتنی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے آپ دیکھئے ذرا کہ ایک سو چوالیس کروڑ میں تقریبا ایک سو چوالیس کروڑ ایک سو چالیس پہ چار کروڑ روپے میں ان کی تلوار فروغت ہوئی ہے کیونکہ وہ صرف لوہے کا نام نہیں ہے ایسا نہیں کہ اس پہ شیر کا نشان بناوا ہے اس وجہ سے اس کی قیمت ہو گئی ہے یا وہ سونے چاندی اس میں لگے ہیں ہیرے جوائرت لگے تو قیمت نہیں اس کو ٹیپو سلطان نے ہاتھ لگایا ہے اس وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے ارے کتنے بہادر آئے کتنے بادشاہ آئے کتنے حکمران آئے ان کی تلواریں سڑ گئی گل گئی کسی میوزیم میں رکھیے کوئی پوچھنے والا نہیں لوگ دہے پوٹو کچھتے ہیں بس لیکن ان کی تلوار کا علم یہ ہے کہ ان کی ایک ایک چیز ان سے منصوب ہونے والی ایک ایک شہی جو ہے لاکھوں کروڑوں میں بیچی جاتی ہے اور اگر برطانیہ حکومت بیچنے کے لئے تیار ہو جائے نا تو ایسی اسی چیزیں وہاں انہوں نے رکھی بھی ہے ان کی یاددار کے طور پر کہ اگر بیچیں گے تو ایک سو چوالیس نہیں بلکہ ایک ہزار کروڑ لوگ دینے کے لئے تیار ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی کے سر پر رکھی جانے والی ٹوپی کے گھر فروخت کی جائے تو دوستو آج بھی وہ کروڑوں کی حکومت اس کو معافضہ دینے کے لئے تیار ہے لیکن دوستو ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ دشمن کچھ بھی کریں نہ چاہنے والے کچھ بھی کریں چاہنے والوں کو ان کا حق ضرور ادا کرنا چاہے ہمیں محبت ہے ٹیپو سلطان سے ہمیں علفت ہے ان سے تو ان کے نقشے قدم پر چلنا ہے کس طرح ناؤمیدی کے ماحول میں جس وقت سارے ہندوستان پر بلکہ پوری دنیا میں انگریز دندناتے پھر رہے تھے اور یونین جیک لے کر کہ ہر جگہ پڑ پڑاتے پھر رہے تھے ایسے ماحول میں انہوں نے مقابلہ کر کے بتایا ان کو ہرا کر کے شکست دے کر کے بتایا کہ ماحول کیسا بھی ہو تعداد تمہاری کتنی بھی کم ہو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے دیکھ لینا کہ میں نے کیسے ان کا مقابلہ کیا تھا تو ہمیں پوری جوہ مردی کے ساتھ مکمل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یقی محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہان زندگانی میں ہے یہی مردوں کی شمشیریں ہمیں مکمل کوشش کرنا ہے اپنے جد و جہد کرتے رہنا ہے ان کے نقشے قدم پر چلتے رہنے کی کوشش کرنا ہے نوجوانوں کے دلوں میں ان کے نقشے قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے بیانات کے ذریعہ مسجدوں میں واز کے ذریعہ ایسے پروگرام کو منعقض کرنے کے ذریعہ ہم انشاءاللہ نوجوانوں کی دلوں میں ٹکو سلطان کی نواب حیدر علی کی اور شہر ہندوستان اور شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر اور ایسے بادشاہ جنہوں نے ہندوستان کو ترقی دیا قوم اور ملت کا نام روشن کیا ایسے بادشاہوں کو عدل و انصاف پسند بادشاہوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اللہ ان کی مرکت پر نور کی برسات فرمائے رحمتوں کے آگوش میں ان کو جگہ نصیب فرمائے ان کے تمام سیئیات کو معاف فرمائے ان کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے ان کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے موسیقی